ایک اصولی بات سمجھ لیں دنیا دی بات کہ جس سورس آف میڈیم یا سورس سے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اسی سورس اور میڈیم سے حدیث بھی ہم تک پہنچی ہے مطلب یہ عجیب بات ہے جو آج کل کے لوگوں میں آ رہی ہے کہ حدیث کو خفیف سمجھتے ہیں امپورٹنس نہیں دیتے قرآن کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے بے شک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پوائنٹس ہا رہا ہے کہ قرآن آپ کے پاس پہنچا اب تک پہنچا عثمانی فونٹس کے یا عثمانی ٹیکس کے اوپر آپ کے پاس کیا گیرنٹی ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی پارس سلم کے دور میں تھا جس رہا آپ حدیث پہ بحث کرتے ہیں حدیث پہ تو خفیف ہے جی حدیث ہے قرآن ہم تو صرف قرآن کو فالو کریں گے یہ جو اہل قرآن بنے پھرتے ہیں اور یہ جو منکر حدیث فرقہ ہے یہ اسی طرح جنم لیا حدیث کو اتنا خفیف سمجھا اور آج کل کے موڈرن نش لوگ کیونکہ حدیث جو ہوتا ہے وہ ہتوڑا مارتا ہے قرآن ایک بات کرے گا اس کو موم کی ناد بنا کے موڑتے جاؤ حدیث اس کو کلیر کرتا وہاں پہ پھس جاتا ہے بندہ پھر کہتا ہے نہیں جی حدیث کی ضرورت نہیں ہے جی ہمیں چھوڑے ہمیں اس کی ضرورت جسرا جیوب بہنہ اور جلباب کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں تو حضر آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے کپڑا کٹ کے ٹکڑا لے کے اپنے موڑ کو چہروں کو ڈھانپ لیا تو حضر آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث میں ہیں تو گویا جن لڑکیوں کو پردہ نہیں کرنا وہ کہیں گے جی حدیث خفیف ہے وہ تو حدیث ہے جی دیکھے وہ تو ان کا عمل ہے قرآن میں دیکھے چہرے کا پردہ نہیں یہ ہے پوائنٹ سارا تکلیف ہوتی ہے نا اصل میں بات یہ ہے کہ جب چیز سامنے آجائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے انسان جس لائف سٹائل میں اکسٹنڈ ہوتا ہے اس لائف سٹائل سے وہ دور نہیں جانا چاہتا وہ کہتا نہیں یار جو میری اچھی لائف سٹائل ہے میں اسی لائف سٹائل میں ڈھوں جس طرح سنگرز ہوتے ہیں وہ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں قرآن میں کہا ہے موسیقی ہم کہیں گے جی قرآن میں ہے سورہ لقمان میں آئی ہے پھر سورہ جو ہے قمر میں آئی ہے لوح الحدیث آیا گناہ تو نہیں ہے کہاں سنگنگ کہا ہے یہ ہے اب حدیث کا نبی فرماتے ہیں موسیق سنگنگ تو موسیق گروز ہپاکریسی نبی نے کہا میں یہ باجے وجہ جتنے ان کو میں توڑنے آیا ہوں اب حدیث آگی تو اب تکلیف ہے کیونکہ آپ پتہ اب تو ہمارا کونفرنٹیشن ہو گیا جی حدیث ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ تجھے گارنٹی تھوڑی ہے یہ جو سارا کہلے کے نا آئیڈیالوجی کریئٹ ہو گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ حدیث اس کو بیان کرتا ہے قرآن کی ترجمانی ہے حدیث یہ بائبل نہیں ہے کہ جو بات کہی جو موم کی ناک بنا کے چرچ والے لے گئے نہ حضر عیسیٰ کی شرعہ کوئی لکھی ہوئی ہے نہ حضر کوئی کوئی مفسرین آئے جنہوں نے کوئی شرعہ لکھی ہو گارنٹیڈ ہو کوئی چینج او نیریشن ہو اسماع الرجال ہو سند ہو کچھ ہے کچھ نہیں تو اس لیے ان کا تو کوئی کیس یہ لگ گیا تو قرآن میں تو ایسا نہیں سور النحل چپٹر سکسٹین ورس فورٹی فور اللہ پاک فرماتے ہیں نبی ہے پاک ہم نے آپ پہ یہ قرآن اتارا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بیان کریں قرآن سمجھنا ہے نبی سے اپنی آنکھ سے نہیں پڑنا اپنی آنکھ سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ جو سورت میں تو ہے قرآن میں آیا کہ جی ہم نے تو قرآن آسان کر دیا ہم نے تو قرآن آسان کر دیا کس چیز کے لئے آسان کیا کبھی اس کی کونٹیکس بڑا ہونا ہے آپ کا یہ میں خیال سورہ نجم و قمر میں ہیں ان میں سے سورہ نجم میں ہیں میرا خیال سے کبھی آپ نے ان کا کونٹیکس پڑھا ہے کونٹیکس تو پڑھیں اس میں عذاب کی بات ہو رہی ہے اتنی باتیں ہیں قرآن مجید میں کہ آپ بغیر کسی سہارے کے نبی کے آپ سمجھیں نہیں سکتے تو یہ آپ کا بہت بڑا علمیہ ہے اور مس انڈسٹینڈنگ ہے کیونکہ ایک ورس پکڑ لیتے ہیں قرآن جی ہم نے تو آسان کر دیا بھئے آسان کر دیا بلکل کر دیا لیکن اس کے عذاب آسان کر کے سمجھائیں عذاب کی بات ہو رہی ہے اس صورت کے اندر توٹیلیٹی آف قرآن کی بات نہیں ہو رہی قرآن تو آپ خود پڑھیں گے تو ویسے آدھے پرسنٹ لو ایسے گمراہ ہو گئے جو اپنی آنکھوں سے پڑھتے آئے ہیں یا قرآن ہی تو گمراہ کرنا لوگوں کو بگر کوئی سورس نہیں کوئی سند نہیں کوئی استاذ نہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن مجید کبھی استاذ کے بغیر مت پڑھیں بھئی یہ چیز ذہن میں رکھیں جس طرح اپنی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں آپ وہاں تو بڑے بات آتی ہے تو most extra particular subject اس کو آپ اتنے آرام سے اس نے کوئی پینٹس کھانے والی بات ہے میں نے قرآن میں پڑھا تھا میں نے فلانی جگہ پڑھا تھا قرآن میں تو تم نے پڑھا لیکن جب اپنی کتاب پڑھ اس پہ تو تم نے اپنے استاذ سے پوچھا قرآن میں جب استاذ سے پڑھ نہیں جی استاذ تو گمراہ کرتی انہوں نے تو دین کو خراب کیا ہے اس لئے دین کو خراب کیا ہے کیونکہ تمہیں چپتی ہیں وہ باتیں تمہیں مسجد دین ہے وہ بھاری پڑھ رہا ہے جس سے نبیہ پاس نے فرمایا کہ تم پہ ایک وقت آئے گا دین پہ چلنا ایسے ہوگا جس سے کوئی رہا کو ہاتھ میں رکھنا ہے پھر چونکہ چنانچے شروع ہو جاتے ہیں وہ اس لئے ہو جاتے ہیں کیونکہ حضب نہیں ہوتی یہ قرآن آپ کے تھوڑ کے نیچے نہیں جاتا پیلیٹیبل نہیں ہوتا اس وجہ سے کیونکہ آپ کا رہنا سہنا لائف سٹائل ہر چیز کو قرآن روک دیتا کام ہی سارے حرام ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں جب کام ہی سارے حرام ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں